بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام تاریخ پاکستان ودہ مزا قصوری میں خوش حامدید جیسے جیسے عید الحضاء کے دن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہی لوگوں کے اندر عصار قربانی کے جو جذبات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن پاکستان میں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ پاکستان کے ہی وسائل کو لوٹ کر پاکستان ہی کے عوام کے ٹیکسس کو ذاتی استعمال میں لا کر کبھی تو وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور کبھی تو وہ سعودی عرب کے چکر لگاتا ہے بہت ساری ایسی سیاسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے ماضی میں اپنے وسائل کے ہونے کے باوجود بھی تو حج کی سعادت حاصل نہیں کی لیکن اس بار کئی ایسی سیاسی اور مذہبی شخصیات ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بیٹھتے ہوئے اپنے اقتدار کا استعمال کرتے ہوئے سعودیہ سے مراسم بڑھائے اور ایک عام بندے کی نسبت ایک عام فرد یا پاکستانی کی نسبت کم قرائے پے کر کے حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے وہ جا رہی ہیں ناظرین یہ اہم ہے کہ اس پر بات ہونا ضروری ہے اگر اس پر ہم خموش رہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے ناظرین آج اس کے پروگرام کے اندر ہم اید قربان پہ بات کریں گے اور جو جذبہ فلسفہ ہے ایسار ہے اس پہ ہم آپ کے ساتھ تفصیلی گفتو کریں گے معاشرے میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ابھی پاکستان کے معاشرے حالات کیا ہیں ابھی جانوروں کی جو خرید و فروخت ہے اید کے لیے لوگ جو جانور لینے جا رہے ہیں ان کو کن پریشانیوں کا کن مسائل کا سامنا ہے دوسرا سب سے عام موضوع یہ ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے امریکہ کا دورہ کیا ہے اور امریکہ کے اس دورے کے دوران جہاں پہ انفرادی حیثیت میں بھارت کے لیے ترقی کی بنیادوں پہ بہت ساری باتوں کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے امریکی صدر کے ساتھ لیکن دوسری طرف جو ہے ویسے کا ویسا ہی رویہ بھارتی صدر نے بھارتی وزیراعظم نے اختیار کیا اور پاکستان پہ الزامات لگائے ایسی تنظیموں کا نام لیا جو کہ جن کا وجود پاکستان میں اس طرح نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اس طرح کیا ہر طرف سے نہیں ہے لیکن ان کے پابندیاں اور مزید پاکستان کو دمکانہ خطے میں بدامنی پھیلانے کے مترادف ہے ایسے الفاظ کا استعمال یہ انہوں نے اپنے دورے کے دوران کیا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کے اس دورے کو صافتی نگاہ سے چاروں اطراف سے ہم دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ایک انیلیسز آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو اس وقت کا دورہ ہے بنیادی طور پر وہ کیا کیوں کیا ہے تیسری سب سے اہم جو ابھی آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا سیاسی زاویہ کیا ہے کس کو کیا پیغام دیا گیا ہے اور اس پہ مزید کیا باتیں ہوئی ہیں وہ ان تینوں موضوعات میں ہم تفصیل سے گفتو کریں گے ہمارے ساتھ مجود ہیں سٹوڈیو میں جیرمین آل پاکستان احمد زکسوری صاحب آپ سینئر لائر بھی ہیں سینئر تجزیہ قار بھی ہیں اور سب سے ہام بات یہ کہ سیاست میں اس وقت ہمارے پاس ایک ایسٹ بھی ہے سیاست پر ایک واضح نظریہ بھی رکھتے ہیں اپنا ایک ویجن بھی رکھتے ہیں کسوری صاحب ویلکم ٹو دا شو کسوری صاحب آج ہمیں موقع مل گیا کہ ایت سے پہلے ہمارا یہ شو ہے اور اس شو میں آپ نے میرا انٹروڈکشن سنی لیا ہوگا شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیوں کر لیا لیکن حقیقت ہے کہ میں اس کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اپنی ذاتی اپنے ذاتی وسائل کا استعمال کر کے نہیں سعودی عرب کا دورہ مقدس مقامات کا دورہ کیا لیکن اب پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے جی منسٹری آف انٹیریئر بھی وہاں موجود ہیں اور بھی بہت ساری شخصیات میں موجود ہیں وہاں پہ تمہیں یہ چاہتا ہوں کہ اس فلسفے پہ بات ہو اور پاکستانی معاشرے کے اندر یہ جو عدم توازن ہے معاشی سیاسی اور پیسوں کا یا دولت کا اس پہ بات اور پھر آج سے ریلیٹڈ گفت گو عدیل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انتیس کو عید ہو رہی ہے اسے عید اور قربان بھی کہتے ہیں اور جو سعودی عربیہ میں جو حج ہے وہ اٹھائیس کو ہو رہا ہے اسی تو ایک تو میں یہ کہہ کروں کہ ہمارے ہاں جو ڈیفرنٹ ممالک میں ڈیفرنٹ ڈیٹس پر یہ جو چاہے عید القربان ہو چاہے عید الزہا ہو چاہے اپنا روزوں کے بعد جو عید آتی اس کا ہو تعلق ڈیفرنٹ ڈیٹس ہوتی ہیں اور وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ جیسے کہ کوئی سسٹم ہم نے اوور ڈیئرز وال نہیں کیا بارحال جیسے عید الزہا بھی کہتے ہیں یہ ایک سمبولک ہے چیز ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ ایک بڑے جید جو تھے رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے اور ان کا بہت ہی ایک جو دین کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے ان کے والد کا نام تھا آزر آزر جو تھے ان کے والد وہ بھت بناتے تھے بھت بھت راشتے تھے تو حضرت ابراہیم ان کی ہاں پیدا ہوئے انہوں نے بڑا اپنے والد کو بھی سمجھایا کہ یہ بھتوں کی پرستش مت کریں یہ اللہ تعالیٰ اس سے نراض ہوتا ہے بارحال والد تو تھے اور انہیں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان کے والد نے اپنا تعلق جو تھا ہزر آزر 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 آز اور حضرت سمائل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی بڑی لیٹ سٹیج جو تھی لائف میں کوئی جب وہ کوئی چوٹسی پچاسی سال کے تھے اس وقت پیدا ہوئے اور آکے جب فرشتوں نے یہ نوی سنائی اسی حضرت حاجرہ کو حضرت سمائل کو کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی اس عمر میں پہنچ چکا ہوں اور بیوی میری جو ہے وہ بانچ ہے وہ بڑھاپے میں ہے تو یہ کیسے ہوگا تو فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا اور وہ ایسے ہوا اور ان کے ہاں پیدا ہوئے حضرت سمائل تو حضرت سمائل جو تھے وہ ان کو حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کو جو آج کا جو پریزنٹ مکہ ہے یہاں لاکے چھوڑ دیا اپنی بیگم کو بھی اور اپنے بچے کو بھی تو یہاں جو تھا وہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا اور جب دور دور تک حضرت حاجرہ کو وہاں نہ 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 بندہ نہ پرندہ تو وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان دو ٹینوں کے درمیان جب وہ بھاگ رہے تھیں کہ بچے کو آہ پانی کے لیے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آہ جو ہے وہ اب حج کا ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ آپ وہ اپنا حج کے دوران اسی دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ آہ بھاگتے ہیں چکر لگاتے ہیں صاحب چکر لگاتے ہیں تاکہ وہ جو آہ سنت تھی آہ حضرت حاجرہ کی اس کو پورا کرتے ہیں اور جو وہ واپس آئے آئیں تو انہوں دیکھا کہ بچہ جو ایڈیاں مارا تھا اس ایڈیوں سے جو ہے آہ ایک چشمہ ابھرا جو کہ آج تک پانی دے رہا آب زمزم کے شکل میں تمام دنیا میں وہ پانی پھیل رہا ہے تو حضرت ابراہیم کو خواب میں آیا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ تم اپنا بیٹا جو ہے اسوائل اس کو اللہ کے راستے میں اس کو زبا کر دو تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسوائل سے اس خواب کا ذکر کیا تو بیٹے نے کہا کہ آپ اس میں زیادہ سوچ بچاد میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ بسم اللہ کیجئے اگر یہ یہی اللہ کی منشاہ ہے تو میں بلکل تیار ہوں تو حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی بان دی اور بیٹے کے گلے پر جب چھوری چرانے لگے تو جب انہوں نے پٹی اتھاری انہوں نے سمجھا کہ بیٹا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کی جگہ جو تھا جنت سے اللہ کی اللہ تعالی نے ایک دھمبہ بھیجا تو وہ دھمبہ قربان ہو گیا اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ یہ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم تمہاری جو قربانی ہے وہ ہم نے منظور کی کیونکہ اللہ تعالی تو نیتوں کو دیتا ہے انہوں نے جب فیصلہ کر لیا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالی نے اس اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے دھمبہ پیش کر دیا تو اس جو جذبہ ہے اور وہ جو قربانی کا انصر ہے اس کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے تا قیامت تو یہ اب ایک فرض ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے عید الزہا کے واقع پر حضرت ابراہیم کی اس عظیم قربانی جو کہ انہوں نے اللہ تعالی کے راستے میں دی اپنے بیٹے کی اور بیٹا بھی جو بڑھابے کی عمر میں پیدا ہوا ہو اور اس سے آپ اندارہ لگائیں اس کے آدمی اس سے کتنی چہت ہوگی کتنا اس سے پیار ہوگا تو وہ جو وہ تیار ہو گئے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے اس سنت کو اجاغر کرنے کے لیے اور اس کو تا قیامت زندہ رکھنے کے لیے آہ یہ عید القربان جو ہے عید الزہا ہے وہ اس اس قربانی کی کا کا عیادہ کرتی ہے جو اللہ کو جو چیز جو بہت عزیز ہے وہ ہے قربانی تو ہم اللہ حضرت ابراہیم کی اس اس قربانی آہ کو یاد کرنے کے لیے اور اس کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے ہم حج کے بعد جو جب احرام اتارتے ہیں تو عید کا سما ہوتا ہے اور اس میں ہم اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہیں ٹھیک تو قصور صاحب میرے پروگرام سوال کا دوسرا حصہ جو ہے اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کومنٹ آنا چاہیے کہ یہی میرا سوال ہے کہ اس وقت کئی اب جو سیاسی مذہبی شخصیات ہیں وہ موجود ہیں اس وقت سعودی عرب میں دیکھیں جی کہ حج تو وہ ہی ہوتا ہے جو اپنی جیب سے آپ اپنی کمائی میں سے جو یہ اپنا اللہ کے راستے میں اہد کر کے نیت کر کے جائیں یہ جو ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے پہلے پتہ لگا کہ جہاں جہاز کا بندبست ہو گیا ہے جی اس پر میمبر نیشنل سیمبلی اور پریزنٹ آف پاکستان بھی گئے ہوئے ہیں تو یہ تو سرکاری حج ہے اسی اور سرکاری حج کا مجھے نہیں پتا کہ اس کا اس کو اس کا کیا اس کے درجات ہوں گے اور اس کو اس کی کتنی قبولیت ہوگی کیونکہ نہ آپ نے نیت کی نہ آپ نے اپنے حلال کی آمدنی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا نہ اس کی حج کی صوبتیں جو آپ برداشت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان چیزوں کو دیکھ کر قبولیت ہوتی ہے حج کی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیر سپاٹا ہے کیونکہ دے آر ان ای پوزیشن آہ کہ وہ سرکاری جہاز بھی رینج کر سکتے ہیں سرکاری طور پر ان کے آہ وہاں رہنے کا رہنے سینے کے بندوبست بھی حکومت پاکستان کی طرح سے ہو جائیں گے تو اس میں تو ان کی نہ کوئی قربانی کا انصر نظر نہیں آتا اس میں جو عشق جو ہوتا ہے جس عشق کے بنیاد پر آپ اپنا جو ہے اپنے حق حلال کی آمدنی میں سے آپ خرچ کرتے ہیں اور جو وہاں جو حج کے دوران جو چرد پھرست میں جو آپ کی کاوش ہوتی ہے جو آپ حج کی جو تکالیف اور صوبتیں برداشت کرتے ہیں اس پر آپ کو ایک صلاح ملتا ہے جو اس قسم کے حج پر میرا نہیں خواہد اس کی کوئی کوئی زیادہ وقت ہے ٹھیک ہے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی جانب اور آپ کو بتاتا چلوں کہ نرندر موڈی نے امریکہ کا دورا کیا ہے کسوری صاحب یہ جو دورا ہے میں یہ چاروں کے اس پر آپ اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دورا ہے وہ کس کے لیے کتنا اہم تھا اور خطے پر اس کے کیا اثرات بڑھیں دیکھیں اپنا عدیل بیسیکلی یہ دورا جو تھا یہ بنیادی طور پر ایک ایگزیبیشن تھی انڈیا کی اور امریکہ کی چائنہ کو بتانے کے لیے کہ ہم نے آپ کے خلاف ایک بند کھڑا کر دیا ہے کیونکہ جس قسم کی ٹکنالوجی اور جس قسم کے ائر کرافٹس کے لیے اپنا بوئنگ کمپنی نے اسی جو وہ انجنز پروائیڈ کریں گے اسی ملٹری ائر گرافٹس کے لیے اور جس قسم کی ٹکنالوجی کے معاہدے ہوئے ہیں وہ اس چیز کی غم ماضی کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کو چائنہ کے خلاف ایک قربانی کا بکرے کے طور پر تیار کرتے ہیں جیسے قربانی کے بکرے کو جب ہوتا ہے تو اس کو مہندی لگاتے ہیں اس کے پیروں میں گھنگر برانتے ہیں اس پر دشارہ ڈالتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا جس دن اس کو اگلا کاٹ کے اس کے ٹکے کباب کا بنا کے کھائیں گے تو وہ انہوں نے ہندوستان کو چائنہ کے خلاف ایک پاور بنا کر کھڑا کرنے کوش کر رہے ہیں اچھا تاکہ جو چائنہ کا جو جو اپنا اروج ہے بوت جو اکنامک اور ملٹری اس کی جو پریپریشن حصوں کے جاری اور ساری ہے اس سے جو تاثر ابر رہا ہے کہ وہ آئندہ چند سالوں میں they will be probably number one economy of the world تو اس کو contain کرنے کے لیے یہ انڈیا کو کھڑا کیا جا رہا ہے اور یہ سارا جو جو ڈراما وہاں ہوا اس کا بنیادی طور پر میرے اندازے کے مطابق مقصد چائنہ کو بتانے دکھانا تھا کہ ہم نے تمہارے مقابلے میں ایک کروڑ بیس پچیس آہ ایک ارب کو بیس پچیس کروڑ لوگوں کو ہم نے آہ محتد کر کے ان کو fully armed کر کے ان کو technology دے کے ان کی economy کو raise کر کے آپ کے خلاف کھڑا کر دیا ہے لیکن اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں تو آپ نے دیکھیں پیچھلے دنوں میں جو ہندوستان والوں نے جو ایک سڑک بنانی شروع کی اور وہاں پھر چائنیز آ گئے اور چائنیز نے کیسے اسی آہ ان ہندوستان کے فوجیوں کو اسی بغیر اسرے کے ہاتھوں سے مارا اور وہاں سے بھگایا اور ان نے اس ایریا کو پورا جو ہے آہ قبضہ کر لیا تو آہ یہ جو ہندوستان والے ہیں اسی آہ ان کو جتنا مرضی آپ اسلا وصلہ دے لیں کہ اس سے کہتے ہیں انگریزی میں ایک فکرہ ہے کہ اسے not a gun which is matter it is a man behind the gun which matter تو اس کے پیچھے تو بچھا رہا ہے ایک ہندو ہے دال کھانے والا اور آہ اور اس کی کوئی commitment نہیں ہے کوئی اس کی inspiration نہیں ہے کہ وہ چائنی کے خلاف کیوں لڑے تو ایسی صورت میں جتنا مرضی اس انڈیا کو against china تو انڈیا will not match with the success and the preparation that انڈیا that china is making both in the economic side and on the military side ٹھیک ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ وزٹ ہوا اور اس وزٹ میں انہوں نے جو دو چیزیں سامنے آئیں ایک تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جو ہے ایک بینکورٹ دیا گیا اسی in the honor of Mr. Narendra Modi تو یہ پریزنٹ جو بائیڈن نے ان کا ڈینر دیا then there was joint communicate جو کہ دونوں president of America جو بائیڈن and prime minister of India Narendra Modi کے درمیان جو گفت و شنید ہوئی ان کے اور ان کے delegation کے درمیان جو چیزیں تیہ پائی تو اس کا ایک joint communicate آیا جو کہ بڑا lengthy ہے اور اس میں بہت ساری areas ہیں جہاں انہوں نے agree کیا to 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 organize the economy of india and to organize the 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 security and the defense of the india تو چیز یہ ہے کہ دو چیزیں انہوں نے کی ایک تو بینکورٹ دیا دوسرا joint house جو ہے congress کا senate and house of congress کا joint session ہوا جس کو اپنا اپنا موڈی نے پرزائیڈ ڈریس کیا اور یہ جو ہے this is for second time any indian prime minister نے ان کی joint house کو address کیا تو یہ اسے second time address کیا خوزی ایک پہلے tour میں ایک استفاد تو اس میں یہ ہے کہ جو اس میں بہت سارے agreement ہوئے خوزی اور ایک جو تھا American جو تھا congressman اس نے جو تھا اس نے بائیک آٹو بھی کیا اس آہ One did آہ going to disrupt موڈی کے آ رائیول کو آہ آہ لیکنです اےем ایکن سے بھی طور پر میرے خوزی اس کی اس کا آہ جو آہ آگ parlament تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو Bryan انہیں جو ہیومن رائٹس ہے ان انڈیا وہ ہوریبل ہے اس کا ڈیلنگ بید منورٹیز اب چیز یہ ہے کہ یہ اپنا ایون جو اپنا جو اپنا جو امریکن پریزنٹ تھا اپنا Trump ایم دوسرا وہ اپنا جو نیگرو تھا Biden اپنا صوری اپنا Obama 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 نے پریس کانفرنس میں he was very critical of Narendra Modi's performance at home اور مطلب یہ کہ آج کی دنیا تو جو ہے اس میں میڈیا is very active اور ایک منٹ میں خبر ایک سائٹ سے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ of the world پہنچ جاتی ہے تو ان کو سارا پتہ ہے کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے ویزا ویز کرسچینز ان گواہ انہوں کیسے کرسچین چرچرز کو گواہ میں جلایا پادریوں کو زندہ جلایا پھر ان کا ٹریک ریکارڈ ویزا ویزا ویز مسلمان تو وہ تو بالکل سامنے ہے وہاں ہندو طواہ کا انٹروڈکشن اور بابری مسجد کو کس طرح کس طرح کسی انہوں dismantle کیا اور اور مسلمانوں کو کس طرح اسی ان کو target کر رہے ہیں وہ اگر کوئی گائے کا گوشت خیرتہ نظر آ جائے گائے کا تو اس کو مار مار کے اسی الہا ہلا کر دیتے ہیں پھر اسی طرح ان کا سوی صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ لیتے ہیں وقفہ بات دوبارہ آئیں گے پھر ہم اس پرگرام کا سلسلی آن سے جائے جائے گا میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین سوی صاحب ہم بات کر رہے تھے نریندر موڈی کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے ہاں تو میں عزیل کہہ رہا تھا کہ انڈیا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اپنا وہ بڑا ہوریبل ہے اسی ویدن انڈیا یعنی ویدن انڈیا ویدن انڈیا اچھا یعنی میں ابھی پچھلے دنوں میں پالو کر رہا تھا انڈینز ان کی پولیٹیکل حالات تو میں مجھے جو سننے میں آیا وہ یہ تھا کہ وہاں جو اپوزیشن کی پارٹیاں وہ نارے لگا رہی تھیں کہ پہلے مانی پور جاؤ وہاں بڑے اچھا سادات ہو رہے ہیں فرس مانی پور لیٹر آن امریکہ لیکن موڈی صاحب کو تو امریکہ کا نشہ چڑھا ہوا تھا تو وہ انہوں نے پریفر کیا امریکہ جانا لیکن ان کے حالات انڈیا میں بہت خراب ہو رہے ہیں سی وہاں ڈیفرنٹ موومنٹس گرو کر رہی ہیں سی تامل ناڈو جو ہے وہاں حالات خراب ہیں پھر سکھ جو ہیں وہ خالصتان موومنٹ چل رہی ہے پھر کومنٹس موومنٹ چل رہی ہے پھر جہار کھنڈ میں جو ہیں ایک اور پاکستان بننے بننے کا پلاننگ ہو رہی ہے تو انڈیا اسے ہوملینڈ سکورز سب نیشنیلٹی انڈیا اسے ہوملینڈ سکورز سب نیشنیلٹی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب کام تھا پاکستان کے فارن آفس کا کہ یہ چیزیں اگریسیب لی دنیا کو بتائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ شخص جو آکے یہاں دیموکرسی کے راگ علاپرا ہے آکے جوائنٹ ہاؤس کے اندر اس کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھو اسی اس کا ٹریک ریکارڈ ویزا ویز کرسچنز دیکھو انڈیا میں ویزا ویز مسلمانوں کو ساتھ دیکھو سکھوں کو ساتھ دیکھو گولڈن ٹیمپل کے اندر جا کے انہوں نے اس کی بے حرمتی کی اور سینکروں سکھوں کو وہاں مار دیا جس کے ریاکشن میں بعد میں جو تھا صوبدہ بنیر سنگھ نے اندرہ گاندی کو مارا سو جی تو یہ ساری دیار آف آل پارٹ آف ہندوز انڈیاز ہسٹری تھی پھر جو تھا جو نتھو رام گھاٹ سے جو آر ایس کا مہمبر تھا اس نے گاندی جیسے بندے کو مار دیا تب چیز یہ ہے کہ انڈیا جو سیل کر رہا ہے دنیا کو وہ ڈیموکرسی نہرور اپنا اس نے موڈی نے کہا کہ ڈیموکرسی is is in our spirit انڈیا تھی وہ انڈیا کا ڈی این اے ہے ڈیموکرسی جو ہے وہ انڈیا کا ڈی این اے تو اب چیز یہ ہے کہ اس چیز کا پاکستان کو کی ڈیپلومیٹس کو اور پاکستان کو فارن آفیس کو وہاں ان ملکوں میں بتانا چاہیے تھا کہ what is their track record with the human rights ڈیموکرسی the secularism تو انڈیا میں تو جو انڈرا گاندی کا جو بیٹا ہے رحول اسی وہ کہہ رہا ہے پبلک کے لیے کہ دیکھیں جو ایمیج ڈیموکرسی کا اور اپنا ایک liberal انڈیا کا سیکلور انڈیا کا ایمیج جو گاندی اور نہرو نے اپنی تمام تر عمر استعمال کر کے بلٹ اپ کیا وہ اس شخص جس کا نام موڈی ہے اس نے اس ایمیج کو تارنش کر دیا انڈی انٹرنیشنل ورلڈ اور اس نے ہندوستان کا موہ کالا کر دیا یہ ان کے اپنی عوضے اٹھ رہی ہیں اب انہی باتوں کو یہ ایسے کوٹ کر کے اگر ہماری ڈپلومیٹس دنیا کو بتاتے کہ بھئی دیدار ہم نہیں کہہ رہے یہ ان کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے ڈیموکرسی اور سیکلرزم کا جو جو ہے ایمیج جو انڈیا کا تھا جس کو ہندوستان سیل کرتا تھا رائٹ اپ ٹو نہروز ایرا وہ ایمیج جو ہے وہ ٹارنش ہو گیا اب انڈیا جو ہے وہ سیل کرتا ہے دنیا کو کہ بلکہ اس نے جو ہے موڈی نے کہ بھائی تم کیسے مدر ہوسی سی انڈیا کی عبادی جو ہے ایک عرب اور کوئی بیس پچیس کروڑ اس کی عبادی ہے اس لحاظ سے تو it is the largest democracy but then question arises is انڈیا a real democracy انڈیا is not a real democracy ہندوستان جو ہے وہ برامن democracy ہے جہاں برامن کے اور رائٹس ہیں کچھتری کے اور ہیں شودر کے اور ہیں اور دلز مزچارے کے تو رائٹس کوئی نہیں ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں پاکستان کے خارجہ امور کی وزارت کو اور ہمارے ڈپلومیٹس کو ابراد یہ جو تھا دھنورہ پیٹنا چاہیے چاہیے تھا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھو ہیومن رائٹس جو وائلیشن جو اسے کر ہندیا میں ہو رہی ہیں اور democracy کا جو مسک کر دیا گیا ہے اور جس طرح یہ ٹریٹ کر رہے ہیں منارٹیز کو وہ چاہیے کرسچین منارٹی ہو وہ چاہیے مسلم منارٹی ہو چاہیے وہ سکھ منارٹی ہو اور جس بھونڈے انداز میں یہ ہندو طوا کا وہاں جو ہے اپنا اس کو قائم اور دائم کر رہے ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ہزار سال کا یہ ہمارے جو فورن آفیس کا کام تھا ہمارے جو ڈیپلومیٹس ہیں بیسٹ ان پرٹیکلی پیسز لیکن پیریس یونیٹ سیٹس امریکا اور ہندوستان کا بیہانک چیرہ ہے جس کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور اس فکرے کے پیچھے کہ we are a مدر ڈیموکرسی we are the largest ڈیموکرسی what kind of ڈیموکرسی انڈیا has introduced in the نک and کار of انڈیا تو یہ ہے اس کی پوزیشن تو کسوری صاحب پاکستان کے حوالے سے کیا الزامات لگائے ہیں انہوں نے دلو صاحبان دیکھیں ایک چیز ہے آپ کو میں بتاؤ کہ انٹرنیشنل ورڈ کہ وہاں جو بائی لیٹرل جو ہوتا ہے چیزیں بائی لیٹرل ٹاکس میں کبھی تھرڈ کنٹری کا ذکر وہاں نہیں ہوتا فرس ٹائم یہ جو بائی لیٹرل بیسس پر جو جو جوائنٹ کومنی کے ایشیوڈ ہوا اس میں کہا گیا کہ یونائٹ سٹیٹس آف امریکہ اور ہندوستان مل کر بین القوامی سطح پر جو اپنا ہم کانٹر کریں گے گلوبل ٹیررزم کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یونائٹس سٹیٹس جو یو این جن جو اپنے ادارے ہیں جن کو انہوں نے ڈیکلیر کیا ہے ایز ای ٹیررس گروپس جس میں انکلوڈ ہے القاعدہ آئی ایس آئی ایس ڈائش لشکر تائبہ جیش محمد حضو مجاہدین ان کا بقاعدہ ان کے جو 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 کمیونکے ہے اس میں ذکر کیا گیا کہ ان کا صدعباب کرنا ہے اور اس میں انڈیا اور امریکہ جوائنٹ لی دیو ورک ٹوگیدر کہ اس کا صدعباب کیا جائے اور پاکستان کو باور کرا جائے کہ وہ ان کے ان کا کلاکامہ کریں اب اگین اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فورن آفس نے کام نہیں کیا بھائی وی ہی ہی لوسٹ باؤٹ ایٹی تھاؤزن پیپل جو کہ اس ٹیررزم کی نظر ہو گئے اور ایٹی فائیو کے لگ بگ ہمارے جو ہیں وہ ویری بیڈلی سیریس انجرد کسی کا ہاتھ کٹ گیا کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے وہ ہوئے اور ارب ہا ڈالرز کا نقصان ہوا بہت ان دی پرائیوٹ ان پابلک سیکٹر یہ دی اونلی کنٹری جو کہ ایک انڈیکلیرڈ وار اگینس ٹیرررزم لڑ رہی ہے وہ پاکستان ہے جہاں کوئی دن نہیں ہوتا جس دن کوئی پاکستان کے دو تین جو ہیں دلی نوجوان جو پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں کوئی دن نہیں ہوتا جس دن دو تین لوگ شہید نہیں ہوتے ان میں سپائی سے لے کے صوبدار میجر تک روز ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو فائٹ اگنس ٹی 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 کیا اور وہاں جو اپنا ان کی جو فیموس ویلی تھی جہاں انہوں نے اپنے اڈیا بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے شہال ویلی اس کو اس کو کلیر کیا تو چیز یہ ہے کہ یہ جو ہماری پرفارمنس ہے پاکستان اگر ہم ان کو کھلی چھوٹی دے دیں اگر ہم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنیں تو وہ جائیں گے ہندوستان جس پر محمود وزنمی گیا جس پر شاہب الدین محمد غاری گیا جس پر اپنا زہیر الدین بابر گیا اسی راستے پر ان کو کراچی لاہور اسلام آباد راول پنڈی ان پشار ان کا پھر ٹارگیٹڈ ایریا تو ہوگا دلی لکھنو کلکٹا بامبے یہ تو ہم نے روکا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بلینز آف روپیز کا بل ہندوستان کو پکڑانا چاہیے دیکھو ہم نے اس کو ایک پشتہ لگایا ہوئی تھی اور اس بلوک کو مینٹین کرنے کے لیے ہم ملینز بلینز آف روپیز لگا رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں اگر آپ کے بیک یارڈ پر ہم نہ کھڑے ہوں تو یہ تو سارے کے سارے جہادی صرف ٹیررس نہیں رہیں گے جہادی بن جائیں گے اور جہادی بن کے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے جیسے کہ ماضی میں اسی محمود غزروی نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائی جیسے کہ ماضی میں اپنا شاب الدین محمود غوری نے ایلیون نائنٹی ٹو میں پھر سی راز چوہان کو جا کے بیٹل آف ترہی میں جا کے مارا جیسے کہ بابر نے ہندوستان فضا کیا ٹھیک ہے بسر صاحب یہ آپ سے آپ کو ٹکریں گے لیکن یہ جو سائی چیزیں ہیں یہ کام تھا وزارت خارجہ کا یہ ہمارے ڈبلومیٹس کا کام تھا کہ آپ ہمارے پر انگلی اٹھا رہے ہیں جنہوں نے اس ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے عظیم قربانیاں دیں ہمارا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بین القومی دنیا ہمارے شکر گزار ہوتی کہ ہم نے جو رول ادا کیا ہے اسے آج پیرس لنڈن اور نیوی واشنگٹن جو محفوظ ہیں وہ ہم نے ان کو روکا ہوئے ورنہ اگر نائن الیون ایک ہو سکتا ہے تو دس اور نائن الیون اور ہو سکتے تھے تو یہ چیز ہے کہ کتنی بدقسمتی ہے اور کتنی ان کی ناشکری ہے ان ملکوں کی ہماری عزت آگر ان کو روکا ہوا ہے ورنہ یہ تو دنیا میں پھیل جاتے کسوری صاحب ویسے پوری دنیا نے اس پوائنٹ کو ریز کیا ہے کہ بھارت کے اندر بھی جو اکلیت ہیں ان کے ساتھ بھی جو مودی گورنمنٹ ہے وہ اس کا سلوک بڑا ناروہ ہے اور کشمیر کے اندر تو ہی ہے انسانی بنیادوں کے اوپر انسانی بد سلوکی انسانوں کے ساتھ بڑا اس پوائنٹ پوائنٹ بات کی ہے برحال کسوری صاحب خطے کے اندر میں آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خطے کے اندر خطے کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہمارے پاس آخری چند سیکنڈ باقی ہیں میں کہ پنچ لائن آپ کی آنے چاہیے بات یہ ہے کہ یہ تک خطے کا تعلق ہے اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ فیٹس کو ایکٹیویٹ کرنے لگے ہیں پاکستان یہ اس کے جو جو جوائنٹ کمنی میں بھی اس کا ذکر ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ جو سارا جو اکنامک جو کرنچ آ رہا پاکستان میں یہ بھی سارا پلان ہے انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کی نا کی لکیریں لکیریں لکیرونے وہ آپ کا پرائم میرسٹر جو ہے اپنا شہباز شریف کیس چکا ہوا ہے کہ آئی جو ہے ہماری نا کی لکیریں لکیریں لکیرونے اور ان کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ لکیریں لکیرونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ سے تین چیزیں کرانے چاہتی ہیں تو یہ ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان سے جو یہ جو اپنا ہمارا جو نیوکلر ایسٹس ہیں اس پھر ٹھیک ہے پھر اپنا کمزور پاکستان کی شکل میں آپ ہندوستان کی ایک سیٹلائٹ سٹیٹ کی طور پر رہیں وہ ان کو وارا کھاتا ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ ایک سوبرن سٹیٹ ہے اور پاکستان کو یہ بھی دنیا کو واضح کرنا چاہیے کہ we are located جیو پولیٹیکل بریج بریج موٹین سینٹرل ایسیا میڈل ایس اور ساؤت ایسیا اور یہ جو ریجن ہے اس وقت ایک 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 ریلیجن ہے پولیٹیکل سیکیورٹی وائز جی میلیٹیرلی جس ایک 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 ریجن جہاں تمام پاور کی آنکھیں ڈگی ہوئی ہیں تو یہ کوئی پاور اس خطے میں جھانک بھی نہیں سکتی جب تک پاکستان کی جو اپنا انتیلیجنس اور ملیٹری سپورٹ نہ ہو پاکستان اس پاکستان بھی اگریسیوی نہیں کیا اور دنیا کو باور نہیں کیا کہ ہم ہم پاکستان بہت 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 شکریہ اگریسیوی سوی ناظرین دیجیے اجازت میں اس بان عدیل بشیر کو پروگرام تارک پاکستان بھی دیمار قصور سے خدا حفظ موسیقی